آج ہم یہاں آر آفیس آئے ہیں ہم نے جو میں خود کہیں جیٹ ہوں این اے ایک سو پچاس سے قومی اسمبلی کا انشاءاللہ اسمبلی کی طرف سے تو چھا مامو صاحب نے اور اس کے بیٹے زین نے اور اس کی بیٹی نے بھی یہاں پیپر جمع کرائے ہم نے نکلوائے اور اتراز کرنا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے اس پہ اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں جو چھپائی گئی ہیں تو مجھے خود بہت حیرانی ہوئی جب میں نے ان کے پیپر پڑے تو اتنے بڑے لیڈر کے پیپر میں نے دیکھے تو بہت ساری فیک چیزیں لگی ہوئی ہیں آپ کے لیے بھی بڑا یہ عجیب ہوگا یا حیرت کی بات ہوگی کہ شاہ مامو صاحب نے جو اپنا بیان حلف ہی لگائے ہوئے ہیں وہ بھی فیک لگائے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے بیان حلفی جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف اسلام آباد کے لیے ویلڈ ہے وہ یہاں بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر پیپروں کے اوپر دسخط بھی جلی ہے اس کے جو تائید کنیندہ ہے تیوید کنیندہ ہے ان کے بھی جلی ہے دسخط جلی ہے اور ایک دو پیپروں میں نے تائید کنیندہ وہ اس حلقے سے فال ہی نہیں کرتا اور جو پھر خودشاہ مامو صاحب جیل میں تھے تو یہ لا ہے میں منسٹر بھی جیل خانہ جات کر رہا ہوں لا ہے کہ جب بھی جیل میں جو اندر قیدی ہوتا ہے ڈاکومنٹس اس کے ویریفائی ہوتے ہیں وہاں اس کے دسخط کرنے سپری ڈینڈ یا ڈیپٹی سپری ڈینڈ وہ ویریفائی کرتا ہے تو وہ جو انہوں نے وہ چیزیں جمع کرائی ہیں جو ڈاکومنٹس جمع کرائے ہیں وہ بھی فیک ہیں جیلی ہیں نہ کوئی تصدیق ہے بقیرہ ایک لا ہے ایک قانون ہے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں تصدیق ہوتی ہیں تو شاہ مامو صاحب کے ہم نے استعداد کی ہے رو سے کہ شاہ مامو صاحب اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے زین کے جو ڈاکومنٹس ہیں جو انہوں نے چیزیں جمع کرائی ہیں وہ فیک کرائی ہیں جیلی کروائی ہیں اور وہ بالکل قانون اور قائدے کے خلاف ہیں اور استعداد کی ہم نے کہ وہ ان کے پیپر کو ریجیکٹ کیا جائے اور میرے وقلا کی ٹیم یہاں کھڑی ہے آپ کے سامنے ہیں بھائی نویر چھوٹا بھائی جو صاحب کا میرہ ہے ان کی طرف سے ہم نے وہ اترازات جمع کروائے ہیں بڑے سالٹ قسم کے ہیں اب یہ نہ کہیں میڈیا یا کوئی دوسرے لوگ آپ آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی کہ بڑے لوگوں جو مردی بلندر کریں جو بڑے آلہ اوتوں پر فائض رہے ہو یا بڑے بڑے نام ہو بڑی اپنے آپ کو ماں فوقل فطرت سمجھتے ہو کہ وہ ان کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا یہ روش رہی ہے پاکستان میں کہ ہم جیسے عام میڈل لوگ غلطی کریں تو وہ ان کو نااہلیاں بھکتنی پڑی ہیں اور یہ لوگ اتنے بڑے بلندر مارے تو ان کو کچھ نہ کہا جائے ایسا نہیں ہوگا تو الحمدللہ ہمارے ثبوت بہت ہے ہمارے پاس اور جو ہم نے جمع بھی کروا دیئے ہیں ان کے فیک ڈاکومنٹ ہیں جیلی دسخط ہیں جیلی تجوید کنیندہ اور تہید کنیندہ ہیں انہوں نے جو اسٹام لگائے ہیں وہ بھی جیلی ہے اور جو شاہ محمود صاحب کے یادیگر کے دسخط ہیں وہ بھی جیلی ہے ابھی جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہم آپ کو دیں گے اس سے پہلے نہیں دے سکتے آپ کو دیں گے انشاءاللہ آپ خود حران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے لوگ اتنے بڑے بلندر کیسے مارتے ہیں یہ قانون کے مطابق اس کو بیری صدا ہے کہ قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے اور جو شاہہہہہہہہہہہوہہہ